پنجاب کا تہلکہ خیز الیکشن ہے چودرش یاد صاحب سے کوئی تیسری دوسری ملاقعہ زدداری صاحب کی آج چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ جی میرا کین ڈیٹ ہوتا ہی تنک حسن مرتضہ تو میں تو پھر پیسے لگانے کا سوچتا بھی کوئی الزام لگاتا ہی مجھ پہ حمدہ شباز کے لئے پیسے بھی کل ہوں گا یہ باتیں خیر آبیسلی پی ٹی آئی تو ماننے والی نہیں ہے لیکن انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اخلاقی طور پہ وہ وضیحالہ پنجاب کل ہو جانے چاہیے ہیں عدد ایک سری در پی ٹی آئی کی لیکن پھر یہ کوئلیشن گورنمنٹ ہی ہوگی نا اور کوئلیشن گورنمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا جو لاسٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ہے تو بڑا ڈینجرس اور شاکنگ لیکن وہ انہوں نے دیا ہے اور وہ کس طرح بلیک میل ہوئے کوئلیشن گورنمنٹ کے ہاتھوں اور اس کا امپیکٹ پھر یہاں پہ کیا ہے جب پرویز الہی کوئلیشن گورنمنٹ کے وضیحالہ ہوں گے یہ سوچنے والی بات ہے پہلے سن لیں عمران صاحب نے کہا کیا بلیک میل ہوتے تھے اپنے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتے کرنی پڑتی تھی ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسیملی میں ووٹ کرانے کے لیے اور سوال میرا یہ ہے کہ اب دوبارہ بلیک میل ہوں گے پھر جب یہ کوئلیشن گورنمنٹ پی ایمل کیوں کی بن رہی ہے دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا ماتم نہیں ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی اور پاکستان کی جو ہے وہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور کہتے ہیں اسلام کا کلہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیوکلیر پاور بھی ہے جہاں پر پرائیم منسٹر رو رہا ہے کہ ان کے جو عراقین اسیمبلی ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں وہ اخلاقی طور پر چھوٹے ہیں اب جہاں پر یہ اخلاقی طور پر مجھے بتائیں کہ اس اخلاقی مٹیریل کے ساتھ اس پولٹیکل ایسٹ کے ساتھ آئندہ بھی یہی ہوگا آپ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں یہ پاکستان جو ہے وہ انہوں نے پاگل خانہ بنا دیا ہے پاکستان کی مجھے آگر فیوچر نظر نہیں آرہا مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے پانچ سال سے بھی مشکل ہوں گے پاکستان سے اوپر جو جو ہے جی اس وقت جو مبالک رہ گئے ہیں وہ ہے سیریا ایراک اخوانستان اور سرلنکا تو ہو چکا ہے آپ پر سامنے مطلب اس وقت دنیا میں ہم سے زیادہ ذہنی طور پر اپاہج کوئی ملک نہیں ہے جس کی ایکانومی بھی برباد جس کی تعلیم بھی برباد جس کی صحت کا عالم یہ ہے اور جانا ڈیموکریسی کا عالم ہے آپ کو دکھا دیئے ہیں اور ڈیموکریسی بنیادی وجہ نا کہ آپ پاکستان کو ایک مارڈ اس پر طرح ملکہ صاحبہ کی رہل ہے ملکہ صاحبہ یہ جو ساری باتیں چھوڑ دے جنسیوں کے فغول وغیرہ والی باتیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کوئیشن پارٹنر کے ہاتھوں میں پہلے ہی بلیک میل ہوتا گیا تو پھر تو آپ ایک اور بلنڈر کرنے کل جا رہے ہیں کہ آپ کاف لیگ کے ساتھ کوئیشن گورنمنٹ منجاب میں بنانے جا رہے ہیں اب آپ بلیک میل نہیں ہوں گے خانمان صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہترین آہ ترجس سیاست تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ آہ نئے چہروں کو پاکستان کی سیاست میں زیادہ انٹروڈیوز کر کر دو تہائی اکثریت کے ساتھ واپس آئیں آہ خواہ وہ کسی بھی صوبے کی یا آہ وفاق کی حکومت ہو اور یہی ہم چاہتے ہیں آگے کا لائے عمل تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایسی بھاری اکثریت سے آئیں کہ کسی سے منت مساجت یا آہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے لیکن جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کاف کی بات ہے پی ایم ایل کیو کی بات ہے ساڑھے تین سال انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے بلز پر آہ ووٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کو جو منشوریم کس کے کہنے بھی آپ کا ساتھ دیا ساڑھے تین سال بعد دیکھیں آہ عمران خان صاحب نے وضاحت سے کہا ہے کہ کبھی کبھی جب آپ تو ان کے بیٹے کو وزیر نہیں ملا رہے تھے آپ کے آپ کی محبت میں ملیکہ صاحبہ عمران خان کی محبت میں آپ کے ساتھ نہیں تھی کاف لیگ آپ اس وقت بھی ایکسپلائٹ ہوئے بقول عمران خان کا پھر ہوں گے جی جی بتائیں بتائیں آپ سے بات ہو رہی ہے اسی کا جواب دے رہی ہوں جی پلیز بتائیں اسی کا جواب دے رہی ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ مجبوریوں کے تحت ایک متحد جو خاندان تھا اس کے اندر تفریق شاید پیدا ہو گئی اور وہاں پر جو نیشنل اسیمبلی میں ہوا ہوا ہم سب نے دیکھا لیکن ہماری آگے سے توقع ہے کہ پاکستان مسلم لیگ آہ کاف جو ہیں ہم اونس الہی صاحب یا پرویز الہی صاحب ہوں یا ان کی فیملی کے دیگر ممبران ہوں ان کی پارٹی کے ممبر ہوں ہمیں انہوں نے یہ کہا بھی ہے اور ہماری ان سے توقع بھی ہے کہ پنجاب کے اندر ہم مل کر ایک بہترین طریقے سے حکومت چلائیں گے اور پنجاب کی عوام جو ہے ان کے ریلیف کے بارے میں سوچیں گے اور صوبے کو محبوب کرنے کے سوچیں گے لیکن اب ان کا ایمان تتازہ آجائے کہ لوگ وہی ہیں مٹیریل وہی ہے کیسے ہو گئی ہے جی بلکل مٹیریل مٹیریل تو وہی ہے لوگ ہم تبدیل نہیں کر سکتے لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر وقت انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا یا ہر وقت کسی کے فون کے لئے آئے کبھی کبھی شاید پورے چار سال کیا نہیں کوئی بات نہیں ملیکہ صاحبہ چلیے لیکن میں 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 پارلیمانی سیکیٹری بڑا ہے قانونوں انصافتی میں جانتی ہوں کہ کیا مسائل درپیش تھے کبھی کبھی عوام ناس کی قانون سازی کے لیے آئینی ادارے جو ہیں وہ مدد اگر فرماتے تھے تو پاکستان کے لیے اپنی لیے انہوں سے کبھی کچھ نہیں مانگا عوام ناس کی قانون سازی کے لیے اگر مدد مانگا اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں اس بڑی بات تو بلکل نہیں ہے لیکن مجھے عمران خان کے عوام جانتے ہیں کہ جو باتیں پہلے ویسے ہوتی تھیں انہوں نے ایکسپٹ بھی کر لی لیکن چلے اس کے بعد دوبارہ ہویا ایکسپیرنس کرنے آپ جا رہے ہیں اللہ بیشو بیسٹ آف لک لیکن تارک بھائی مجھے سر یہ بتائیے کہ اب تھوڑا سا لارجر کوئسچن پر آ جائیں کہ کل اگر پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ نہیں رہتی تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے وفاق میں آپ کی گورنمنٹ سی ڈی اے تک رہ جائے گی سر فیکچولی تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ آپ کی تو گورنمنٹ ہی نہیں ہوگی دیکھیں دو باتیں ہیں پہلے تو کل کے الیکشن کے والے سے ایک بات میں ایڈ کر دوں جی جی کیونکہ بہت زیادہ الزامات کی بچھار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور کاف لیگ اور کاف لیگ میں نے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کاف لیگ اگر صوبے میں پنجاب میں آپ کے ساتھ کوالیشن میں ہے تو وہی کاف لیگ مرکز میں ہمارے ساتھ کوالیشن میں ہے اس لیے ابھی انتظار کریں کہ کاف لیگ کیا کرتی ہے جی جن جو دی شہداد صاحب کاف لیگ کے صدر ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں تارک بشیر چیما صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں کاف لیگ کے وہ ہمارے فیڈل منسٹر ہیں تو لہٰذا ابھی تھوڑا سا ذرا اللہ انتظار کریں بہت زیادہ انتظار کریں کہ کیا ہوتا ہے کل دیکھیں کاف اصل کاف لیگ کیا کرتی ہے اصل کاف لیگ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں جی سر بھائی میرا مطلب ہے جو کاف لیگ اصل تو وہ ہے نا جس کے صدر چودی شہداد صاحب ہیں اور جنرل سیکرٹری تارک بشیر چیما ہے نہیں تو آپ کے خیال میں وہ ہمارے ساتھ کوالیشن پارٹنر ہے تارک بھائی آپ کے خیال میں کیا وہ چوئی شہد صاحب سے منصوب بیان پرویز اللہی صاحب نے موبائلہ طور پر چلا دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سر میں ابھی کوئی کسی خیال کا میں ابھی اظہار نہیں کر رہا میں صرف ایک ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھا ہے ٹھیک ہے جی ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے دوسری بات آپ نے کہا جی کہ اگر آپ کی گورنمنٹ پنجاب پہ ختم ہوتی ہے تو فیٹرل میں کیا کریں گا آپ فارق ہو جائے جی اور دیکھیں بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت آہ کا تو یہ ہے ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے تمام ہمارے اتحادیوں کی اس میں تفیصلہ یہی ہوئے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی مدد جو ہے وہ پوری کرے گی یہ فیصلہ ابھی یہ پسلے کو دو دن کی بات ہے یہ ہوئے باقی پنجاب کی جو وفاق میں آپ کو اتحادیوں کے ساتھ مل کے وہی اتحادی جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے پہنے چار سال مل کے ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنائی ہے وہی اتحادی اگر ہمارے ساتھ نیسا لیکن ان کے پاس پنجاب میں تارک بھائی عمران خان نے کوئلیشن بنائی ہے لیکن پنجاب میں انہوں نے سولو فلائٹ رکھے اپنی پاور تھی ان کی پنجاب میں ان کا وزیارہ تھا پوزدار صاحب کی پی میں ان کے آپ کے پاس تو آپ کی پارٹی کے پاس تو کوئی وزارتی آلہ ہی نہیں رہے گی نا پھر کل کے بعد آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ تو اب یہ تو آپ جس سچوشن آپ بتا رہے ہیں سچوشن آئی کی تو دیکھیں گے لیکن یہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پنجاب میں حکومت بنا کے ہم پنجاب میں کسی کی انٹری بند کر دیں گے تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں جو حقائق کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے سیاست جو ہے نہ کسی کی مراث ہے نہ جو پنجاب ہے یہ کسی کی مراث ہے یہ کسی کی ذاتی جائدات نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ نو انٹری کا ایک بورڈ لگا دیں گے اور کسی کو آنے جانے نہیں چاہتا ہوں چلے وہ تو خیر فرط جذبات میں کہہ گئے سیاست ہے آپ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ بھی رہے گی پنجاب میں ان کی گورنمنٹ نہیں آگی پیٹے کے لیے لیکن انجون صاحب ایک بات پتا ہے ہم اسیوم کرتے ہیں کل اگر فیر الیکشن ہوتا ہے اور کوئی ایپسٹن نہیں ہوتا کوئی کرونا کا مریض نہیں بنتا کوئی کچھ نہیں ہوتا تو پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو جائے گی ہوسو ایوریز سی ایم چھوڑے اس بات کو پنجاب عمران خان کے پاس تو عمران خان کیا کریں گے نون لیگ کے ساتھ اگر یہ فیڈل میں کنٹیلو کرتے اس کا جواب چاہیے سر اگر جیسا کہ کل ہونے جا رہا ہے اگر یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی تو وفاق میں شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ سسٹین کر ہی نہیں پائے گی اسے ریزائن کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے ایک پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف اگر قومی اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو پنجاب میں حکومت نہیں ہوگا ہاں نہیں الیکشن نیشنل اسمبلی کا ہو جائے گا نہیں پنجاب تو گورنمنٹ تو رہے گی عمران خان صاحب کی اس کا مطلب اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا ہوں عمران خان کی گورنمنٹ انڈر ہوگا سیم گوز فر کے پی سیم گوز فر سے خیبر پکتون خواہ میں اور پنجاب میں عمران خان کی گورنمنٹ ہوگی لیکن عمران خان کیا کر سکتے ہیں پنجاب کی سی ایم شب لینے کے بعد کیا پریشن ڈال سکتے ہیں ان کے اوپر امران خان صاحب نے جو جو اعلان کیا تھا اور جس اعلان پہ وہ ابھی قائم ہے کہ وہ دھر نہ دیں گے اور اگر وہ پنجاب میں پنجاب پولیس کے ساتھ پنجاب کے اداروں کے ساتھ مل کے اپنی طاقت کے ساتھ وہ دو تین لاکھ لوگ اگر ان کی وزیرات اعلیٰ ادھر ہو جائے اس کے بعد وہ وہ خیبر پختون خواہ سے اور پنجاب سے لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ انٹر ہوں گے جب اسلام آباد میں تو اسلام آباد میں جو ہے وہ سانس لینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس جگہ نہیں ہوگی ان کو گورنمنٹ ڈیزول کرنی پڑے گی لیکن اتنی پریشر میں آنے کی بجائے شہباز شریف پہلے ڈیزول کریں گے لیکن پہلے ڈیزول کرتے ہیں تو شہباز شریف کو ڈر یہ ہے کہ اگر پنجاب میں عمران خان کی حکومت میں اگر الیکشن ہوئے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا تارک صاحب آپ کو یہ خدشہ نہیں کہ اگر کل پنجاب میں پیٹے گورنمنٹ آیتی ہے تو لاکھوں کا ریلہ لے کے آپ کی گورنمنٹ کو بیسے ہیلا دیں گے وہی در لاکھ اسلام آباد میں کوئی کلی میں آپ وقت کام ہے میں جانا ہے ان کے پاس بھی ملے کاری دیکھیں بس میں سمبل سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کانسپٹ ہے کہ ریلہ لے کے آپ کسی بھی حکومت کو گرا سکتے ہیں یا گرانا چاہیے یہ نہ کوئی پاکستان میں کبھی اس طرح سر پوائنٹ آگیا آپ کا وقت کب ہے ملکہ صاحب آپ نے کچھ کہنا سے پہلے میں بریک لوں جی فرمائیے ملکہ صاحب آپ نے کچھ کہنا سے پہلے میں بریک لوں جی فرمائیے ملکہ صاحب آگر یہ دو لاکھ کل آ سکتے ہیں اور تو ہم نے یہ ملکہ صاحب سے پہلے چار لاکھ کے لینے سے اگرادی ہوتی ہے یہ کوئی اچھا پریسیجنس نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج دیکھیں نہیں وہ تو آپ نے بتایا ہے کہ کس طرح حکومت وقت جو سابق حکومت تھی اس کو دھمکیاں دیتے تھے اور چار دفعہ اسلامباد میں مارچ کیا کتا ہے نظر مطلب آپ اس بات کو بارہاں کر چکے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ طائق فضل چودی صاحب نے کہا کہ پی ایم ایل کیوں جو ہے اس کے اندر تفریق ہے اور کل دیکھا جائے گا عددی اکثریت اور پنجاب کی عوام کا مینڈٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے